یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے ایک نوجوان بیٹی کی اچھے گھرانے کی شادی ہوتی ہے رخصتی ہو جاتی ہے اس کی بننے والی سانس روزانہ اس کو تانے دیتی ہے یہ کیا تو جہیز لے کے آئی ہے یہ تو کیسے رہتی ہے تیری شکل کیسے ہے تیرا وجود کیسے ہے تیری چال ڈھال کیسے ہے وقت گزر جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے وہ تو بھول بھی ہوگی کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہوں لیکن مجھے اس وقت بھی ڈر لگتا تھا اس کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں یب یہ ان کو اپنے گھر سے رخصت کرے گی تو اگلے گھر میں پہنچ کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا بلاخر وہ وقت بھی آتا ہے یہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے ابھی ابھی پہلی رات مکمل نہیں گزری تھی فجر کی نماز کے بعد اس کا بننے والا شوہر فون کرتا ہے نہ تیری بیٹی پسند ہے نہ جہیز پسند ہے اس کو واپس لے جا کما تدین و تدان جیسا کروگے جیسا بھروگے ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اوپر رب بھی ہے اس کی عدالت بھی ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ منتقم بھی ہے وہ الحکم بھی ہے وہ العدل بھی ہے وہ الحکیم بھی ہے وہ عدیان بھی ہے وہ ہر چیز کا بدلہ چکانے والا ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں زندگی بھر آپ بے شک بڑے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کو راستے صاف نظر آتے ہیں اور کوئی آپ کے سامنے طاقت ایتھارٹی نہیں ہے جو آپ کو ظلم سے روک سکے یہ سوچ کے رک جایا کریں کہ عرش والا رب الدیان ہے اور وہ ہر چیز کا بدلہ دیتا ہے اور یہ دنیا مقافات عمل ہے وقت لگ جاتا ہے نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن البرو لا یبلہ نیکی ختم نہیں ہوتی والاسم لا ینسا گناہ فراموش نہیں کیا جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهُ وَدْدَّيَانُ اللہ بدلہ دیتا ہے وَهُوَ حَيُّ اللَّا يَنَامُ وہ صدا زندہ ہے تبھی سوتا نہیں کم کما شیطا جو چاہتے ہو کر لو لیکن یہ سوچ کے کما تدینو تدان جیسا کروگے ویسا بھروگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو یہ سبق یاد رکھنے کی توفیق دے وَآخْرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رو پیلانے